جو کہ علی تشیعہ کا ہے لیکن بڑا چنار کے لوگ اپنے شیعیت پر جتنا موسم اور حلال گزرتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں اور پٹر ہو جاتے ہیں یہ کوئی کسی کو مسلک چوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا ہم نے مفاہمت کی اتفاق کی اتحاد کی اور برداشت کے راہیں جو ہے وہ نکالنی ہیں اور وہ ہوگا مقالمے کے ذریعے سے دعلاق کے ذریعے سے کہ ہم بیٹھیں ایک دوسرے کو سنیں دعلاق مقالمہ اس کو کہتے کہ ایک بولے دوسرا ایک کہے دوسرا سنیں اگر ایک کہیں ان کہیں کرے اور دوسرا سنی یا ان سنی کر دے پھر بات نہیں بنتی ایک کہے گا دوسرا سنے گا پھر وہ کہے گا اور پہلا سنے گا یہ دعلاق اور قرآن پاک کی حصول ہے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کے حبیق کو حکم دیا گئے ان کو کہے تعالو بلا کلمت سوائن بیننا و بینکم جو مشترک چیزیں ہیں پہلے آئیں اس پر بات کریں اور ایک اچھے حالات پیدا پیدا کرنی ہم کوشش کریں دوسرا جو ایک دوسری بات ہے دعلاق کے ساتھ وہ بہت نام ہے وہ ہے کہ ہم ایسے اناثر کے ساتھ خواسنیوں میں ہیں خواشیوں میں ہیں لا تعلقی کا اور بیزاری کا ان کے ساتھ اعلان کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہم یہ اکثر بیزار ہیں الحمدللہ پاکستان نے اسلام کے حوالے سے پاکستان کی قیادت میں وجودہ وزیعظم عمران خان نے جو سٹپس لیے ہیں اقوان متحدہ سے لے کر کشمیر کے حوالے سے کشمیر کو جس طرح اجاور کیا گیا ہے اور کشمیر کے مسئلے کو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کا اور ہندوستان کا علاقائی مسئلہ ہے کشمیر کو اب دنیا دیکھتی ہے یہ ایک انسانی علمیہ کے طور پر یہ ایک انسانی علمیہ ہے اور ایک انسانی سانحہ ہے یہاں تک اسٹیج تک دنیا کو متعارف کرنے میں پچھلے دو سال کا جو کردار ہے وہ عمران خان کا ہے اور دوسری جو بات ہے کہ عمران خان نے دو ٹو بلا ججد بالکل غیر مبہم اور واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس وجہ سے الحمدللہ الحمدلہ میں عرب میڈیا کو بہت فالو کرتا ہوں پوری عرب دنیا کو وہ جو تسلیم کرنے نہ کرنے کا ایک کشم کشتہ عرب دنیا اس کشم کشتہ عمران خان کے ایک انٹریو کی وجہ سے عرب دنیا اس کشم کشتہ سے نکل گئی ہے اور اکثریت عرب ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا ہے میں جو ہمارے رانہ صاحب نے کہا جو ناروی اور سویڈن کے جو دیکھیں یہ جو ممالک ہیں اپنے آپ کو محذب دنیا کہتی ہیں اور اس محذب دنیا کے لوگ اہزادی رائے کے نام پر سید الأولین والآخرین نحمت للعالمین جن کے ساتھ عربوں لوگوں کی روح اور جان وابستہ ہے اس اظہار رائے کے نام پر ان کی اس نبی کے عظمت کو تار تار کرنے کی کوشش دی جا رہی ہیں اور اپنا جو ان کا غصہ ہے اور غم ہے اور کینہ ہے قرآن پاک کہتا ہے تَدْبَدَتِ الْبَغْدَاؤُ مِنْ نَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرُ ان کی زبانوں سے بغض اور کینہ ظاہر ہو رہا ہے جو ان کی سینوں میں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ بار بار یہ جسارت اور یہ کوشش کر رہے ہیں ایک طرف وہ عمل کی بات کرتے ہیں سلامتی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ بات کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہماری روح اور دل مجروح ہو جاتے ہیں یہ قطن ناقابل برداش ہے ہماری وزارت خارجہ نے پولیسی سٹیٹمنٹ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پی دیا ہوا ہے اور ہم نے کوشش کی تھی اور کل میں نے قاسمی صاحب کو بتایا ملنا محمود یوسف انور صاحب کو کہ ہم اس کوشش کو دوبارہ احیاء کریں گے کہ عالمی سطح پر سفارتکاری کے ذریعے سے انٹریڈیشنل کنونشنز کے ذریعے سے اس طرح کی جسارتوں پر پابندی لگائی جائے اور ہم اسلامی دنیا کے چودہ پندہ جو سرکردہ ممالکے وہ پہل کرے اور ایک مو اس حوالے سے کرے پیم صاحب کا پہلے بھی خیال تھا ہم اس کو انشاءاللہ دوبارہ آگے لے جا رہے ہیں ہم اس طرح کی ناپاک جسارتوں کو کوششوں کی مضمت کرتے ہیں اور برپور مضمت کرتے ہیں میں یہاں پہ جو بات کی گئی رانا صاحب کی طرف سے خصوصاً حج کے حوالے سے یہ ہماری جو وزارت ہے مضمت کرتے ہیں میں پہلے تو چمبر آف کامرس فیصل آباد کو آپ کے چمبر کا اور فیصل آباد کی جو تاجر برادری ہے پاکستان اگر کہیں پہ کڑا ہے یا یہاں پہ معاشی خوشحالی ہے یا اس کے کام ہے تو قیام پاکستان سے بعد پہلے کے لائے لپور اور بعد کے فیصل آباد اس کا اس میں بہت بڑا کردار ہے ایک قدیدی کردار ہے اور یہ کردار انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کا برامدات میں اضافے کے شکل میں اور پاکستان کے ذر مبادلہ میں استحکام کے شکل میں پاکستان کے ریزروز کے استحکام کے شکل میں یہ کردار انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہے گا حکومت کی بھی یقینہ میں اس حوالے سے یہی پالیسی ہے کہ کس طرح روزگار کے مواقع کو فروغ دیا جائے عمران خان نے ایک کروڑ نوکریوں دینی کے بات کی تھی لوگ سمجھ گئے کہ یہ کروڑ سرکاری نوکری آ دیں گے نہیں ان کا خیال تھا کہ اتنے مواقع پیدا ہو جائیں گے جس سے آسانی سے ایک کروڑ مواقع جو ہے روزگار کے آ جائیں گے اور اگر انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں ہو پہلی بھی جب سکسٹیز میں ہوا تھا تو سنتکاری کے فروغ سے ہوا تھا اور آئندہ بھی ہوگا تو یہ انقلاب سنتکاری کے فروغ سے ہی ہوگا یہاں پہ بالخصوص میں گفتو قطول نہیں دینا چاہتا لیکن جو رانہ صاحب نے جب رانہ بھی ہو اور سکندر اعظم بھی ہو اور فیصل آباد جیسے پاورفل چمبر کا صدر بھی ہو تو وہ کچھ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں مجھے مجھے یوں لگا جیسے یہ حج میں نے مہنگا کر دیا ہے یا ہماری وزارت نے مہنگا کر دیا ہے یا اس حکومت نے مہنگا کر دیا ہے رانہ صاحب اگر آپ دوبئی میں دو سو ڈالر پہ آپ ہوٹل میں کمرہ ملتا تھا اور اس وقت پاکستانی روپے جب ہم گنتے تھے تو بیس ہزار تھے اور اب ہے وہ بتیس چونتیس ہزار ہے تو ہم دوبئی کی حکومت سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ پاکستانیوں کے لیے یہ ڈالر جو ہے وہی بیس ہزار رکھو ایک سو بیس ڈالر میں رکھو اب جو ڈیولیشن ہوئی ہے کرنسی کے اس کے ساری چیزوں پہ اثرات آئے ہیں اور بدقسمتی سے اس کے اثرات حج پر بھی ہیں اس حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ حج میں گاؤ گیا ہے اس دوران جو ائر فیر ہے تیل کی قیمت جتنے بھی ٹرانسپورٹر ہیں وہ برا نہ مانیں کوئی ہوگا ادھر ٹرانسپورٹر لیکن جب تیل کا قیمت اوپر جاتا ہے تو قرائے اوپر بڑھاتے ہیں جب کم ہوتا ہے تو پھر کوئی اس کو قرائے کو کم نہیں کرتا اسی طرح ائر لائنس کا بھی ہیں ائر فیر کا بھی اس میں ایک عمل دخل شامل ہے سعودی عرب میں وہ خاصہ اچھا خاصہ ہے اور سعودی عرب میں جو کمپلسری حج دو ہزار اٹارہ کے بعد دو ہزار انیس میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کچھ نئے ٹکسز جو ہے وہ مطارف کرائے تھے اور اس کی وجہ سے وہ اضافہ ہوا ہے پاکستان کی سائٹ سے یارے ہماری منسٹری کے سائٹ سے ایک بھی چیز میں اس میں ایک بھی چیز میں ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے حج اسی طرح ہے جو کتا لیکن ان وجوحات کے بنا پر جس میں من جو وجہ ہے وہ کرنسی کا ہے اور پھر ائر فیر کا ہے اور پھر جو سعودی عرب میں حج کمپلسری ڈیوز ہے اور وہاں کے جو ٹکسز ہے جو کہ پہلے نہیں تھے اور پچھلے دو سال سے نحفظ العمل نے اس کا اس پہ اثر ہے لیکن باوجود اس کے دو ہزار انیس کا جو حج تھا جو ہمارا پیکش تھا ہم اس کا جب موازنہ کر رہے تھے ہندوستان سے بنگلہ دیش سے ہیران سے ترکی سے افغانستان سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے پاکستان کا حج پیکش ڈالر میں روپیہ کی حج پہ کچھ سب سے سستہ تھا ان لیجن کے تمام مالک سے جب ہم نے معزنہ کیا اب اگر کرنسی میں وہ زور نہیں ہے تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں اوامل ہیں اس کا میں کوئی اس فورم پہ جواب نہیں دے سکوں گا مجھے میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ حج صاحب استطاعت پہ ہیں اور میں نے اچھے نیت سے بات بولی تھی اور میں نے کہا جس کی استطاعت نہیں تو وہ فجر کے بعد وہاں پہ جہاں پہ بیٹے ہیں وہاں پہ شراب کا نماز پڑے تو مقبول حج عمرہ کا ثواب ہو جائے گا اپنی والدین کے چہرے کو دیکھے تو مقبول حج عمرہ کا ثواب ہو جائے گا اور جو جمعہ پڑے گا جمعہ پڑنے کی نیت سے جائے گا گر سے تو علماء بیٹے ہیں تو عمرہ اور حج کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو مجھے ملی ان باتوں کو پھر بڑا مزاق اسمبلی میں بیوز 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 مزاق بنایا گیا لیکن وہ میں کعوز پڑا ہے کوئی اشتہار ہے پاکستان سے پہلے بننے کا کوئی اس وقت کا ہے یا پاکستان بننے کے فورم بات کا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ تین سو پچاس روپے جو ہے وہ حج کے لیے آپ جمع کریں تو ممبئی سے یہ فیر ہے اور کراچی سے بائیسی بائیشک یہ فیر ہے زمانے کی حساب سے استطاعت مختلف ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حج پر کیا ہے صاحب استطاعت پر اور شوق تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا ہے اور ہر مومن کا ہے اور سب سے بڑی جو تمنا اور فائشات میں علیمان کی لیے وہ ہے کہ جیسے حرمین شریفین پر حاضری اور عدیدار ہو جائے سب سے دی ایک ہی رستہ ہے حج کی قیمت کم کرنے کی سب سے دی اور سب سے دی کی شریف اخلاقی انتظامی تینوں طرف کافی اس پہ بحث ہم نے اس وقت کر دی کہ شریف کی حیثیت کیا ہوگی کہ پبلک منی ہے جس میں بیس کروڑ یا بائیس کروڑ عوام کا حصہ ہے اور وہ آپ ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ لوگوں خودیتے کا حج کریں ان کے اجازت ان کی مرضی ان کے کہے بغیر یہ اس کا شریف پہلی جس پہ مختلف جواب آئے کچھ نے کہا خیر ہے کوئی خیر کا کام ہے تو ریاست کی ذمہ داری لے سکتی ہے کر سکتی ہے رائے علماء کی اس مختلف رہی اخلاق یہ اخلاق یہ کہ میرے یہ جو منی ہے پبلک منی ہے جس میں ٹکسپیر کا منی ہے جس میں ہندو سکھ پارسی اور ان کا بھی منی پیسہ ہے اس کو میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں حج پہ سبسیڈی کے طور پر اور انتظامی یہ کہ اگر آپ کے پاس لوگوں سے عرب شہزادوں سے مانتے پھرتے ہیں پاکستان کی اور پھر کہیں کہ دس عرب دے دو حج میں لوگوں کے حج آسان مجھولتہ فریضہ ہے انہوں نے اپنے جیب سے پی کرنا ہے تو سبسیڈی کو تو اس حوالے سے کبینٹ نے اس وقت قبول نہیں کیا اور میرے خیال میں مشکل فیصلہ تھا اور اچھا فیصلہ کیا اس کے علاوہ ہم نے علمگ اللہ حج کے حوالے سے ہمارے شفیق ساب بہتر بتا سکیں گے کہ کتنے انقلابی اقدامات ہم نے پچھلے سال 2019 کے حج میں کیے تھے جو کہ شاید پہلے اقدامات نہیں ہوئے تھے اور پچھلے سال حج نہیں ہوا لیکن اس میں بھی اقدامات ہونے تھے رب مکہ تھا جو کہ آپ کے تئیس ہزار حجاج اسلام باد سے اس کا فائدہ لیا ان تئیس ہزار حجاج کو اسلام باد سے فلائے کر گئے ان کا اسلام باد میں ان کا امیگریشن ہو گیا ان کا کسٹم ہو گیا جب جدہ یا مدینہ منورہ پہنچے تو ان کو کوئی لمبی لمبی لائنز میں کڑا ہو نہیں پڑا امیگریشن ان کا ہو چکا تھا ان کا سامان جہاز سے اتر کر سیدھے ہوتل میں پہنچ گیا اور وہ پاسپورٹ دے کے اپنے کمبر میں پہنچ گئے اور اس دب ہمارا خیال تھا کہ کراچی لاہور اور پشاور سے بھی اس کو فیصل آباد اگر یہاں سیدھے کھا رہی ہے اس پہ سب زڑی کی ضرور نہیں تو یہ فیصل آباد کی اس پہ سوچا جا سکتا ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے اس طرح کہ فیصل آباد کو اس میں شامل کیا جائے تو اس کی سیول ایوییشن کے ٹکنیکل اجوہات ہوتی ہیں اگر ٹکنیکل اس میں کوئی روکاؤٹ نہیں ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں اگر رنوے بڑی ہو رہی اور بوئنگ اور ائر بس لینڈنگ اور فلائی کرنا شروع کر دے تو اس پہ ہم بات کر سکتے اور اس کا میں خود دیکھوں گا حاجی کیم کا حاجی کیم میں قرآن اگر ہے اس کو اگر بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو بنائے جا سکتا ہے ہر دو اپشنز قرآن انشاءاللہ اللہ دیکھیں گی اور آپ صرف دو حاجی وں لوگوں کو آپ دے جا کریں یہ آپ زیادہ کریں کوٹے کا فکر نہ کریں ہم آپ کے لوگوں لیکن اگلے سال کم اس کم بیس اس طرح کے ہو جات جو کہ آپ کے خرچے پہ چلے جائیں یہ بہت میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں چونکہ فیصلہ آباد سے تمام آدارے جو فیصلہ آباد چیمبر کے میمبر ہیں وہ شاید ہندر سے زیادہ لوگوں کو بھیجتے ہیں یہ صرف یہاں سے ملازم ہے اور یہاں سے میرا خیال سینکڑوں میں لوگ جاتے ہیں انشاءاللہ ہم ویزا دینے کی کوشش کریں شکریہ جی ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ اچھا سوٹ لائیں آپ کے لیے وہ توفہ دیں گے اور اس کے بعد ہم سب دوست باہر چلیں گے ایک گروپ فوٹو ہوگا اگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ ایک گروپ فوٹو ہوگا علماء اکرام کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اس کے بعد نیچے کھانا ہے سب دوستوں نے بڑے دائیں بڑے آپ دعا فرمائیں حضور 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 ریڈیا ٹانک شاہد موسیق 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 محبت محبت بیار اتحاد اس کو فروغ دینے کی اس سلسلہ کے تربیو توزیوز کرنے کی ہمیں مدین توفید